موسیقی ایکسیڈنس کی بھی شکایات سامنے آ رہی ہیں ان سڑکوں کو کب تک تعمیر کر لیا جائے گا آخر کیوں منتخب نمائندے اور کنسن آثورٹیز کو پر ایسے کام نہیں کرتی ایسے اقدامات نہیں اٹھاتی کہ جس سے پائیداری نظر آئے کیوں ہوتا ہے کہ چند ماہ عوام کے پیسوں سے سڑکیں تعمیر کروائی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ سڑکیں بچ نہیں پاتی اور خستہ حالی کی ایک مثال بن کر سامنے آ رہی ہوتی ہیں یہی ایک سڑک ہے راشد منیز روٹ کی جو جا رہی ہے آگے تک مگر صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے ہم مختلف سڑکوں کی بھی بات کرتے ہیں لیاقت آباد کے علاقے ہوں تو ڈسٹرک سینٹرل کی کچھ سڑکیں ہیں وہ خستہ حالی کی بالخصوص شکل بنتی جا رہی ہے اس کے اوپر کیوں آثورٹیز کام نہیں کری رکھنے سیملی ہیں ریحان صاحب ان کو آج ہم نے تکلیف دی ہے اور ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ لوگوں نے آپ کو بھی ووٹ دیئے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ کی کراچی کو ہم ہی اون کرتے ہیں آپ کی جماعت ایم کیوں پاکستان اون کرتی ہے ریحان صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کیوں ان سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا اور بن جائیں تو پھر فوراں ہی یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جی علیہ السلام علیکم آپ کی پوری ٹیم کو یہ بہت اہم ایشو آج آپ نے اٹھایا ہے سڑکوں کے حوالے سے یہ صرف سڑکوں کا ہی ایشو نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں پورا انفریسٹرکچر ہی تباہ حال ہے وہ چاہے فیوریچ کا نظام ہو پانی ہو یا ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے حلقے میں اس وقت گیس کی نئی لائنیں ڈلنا شروع ہو گئیں تو جو روڈیں ہم نے بنائی تھی تھوڑی بہت محنت کر کے کوشش کر کے وہ بھی کھدنا شروع ہو گئیں بہرحال ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس کو میں نہیں کہوں گا لیکن اس کے بعد کے جو کام ہیں جو روڈ بنانے کے کام ہیں وہ بھی فوری ہونے چاہی ہیں یہ بسیکلی کام اس وقت بلدیاتی کام ہے میر صاحب پیپس پارٹی کی ہیں سین گورنمنٹ پیپس پارٹی کی ہے ہم تو ہی سمجھتے تھے کہ سولہ سال کی حکومت کے بعد جب اب ان کا ایک میر آیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پیسے دیں گے اس کو کچھ اختیارات دیں گے اس کے ذریعے سے شہر میں کچھ کام کریں گے کوئی اپنا ووٹ بینک بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ایسا ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح سولہ سال کراچی والوں نے دیکھیں کرپشن کی نظر ہوتے دیکھیں اور انفرائیسٹرکشن طبع ہوتے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ میر صاحب کا یہ ٹینور بھی ایسے ہی جائے گا اور اگلے پانچ سال بھی ایسے ہی جانے والے ہیں سر یہ کراچی کی قسم پھر کون بدلے گا پھر یہ جو سوال کی جاتے ہیں کہ بھائی کب بدلے گی میٹرپولٹین سٹی یہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ریونیو یہ جمع کر کے دیتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے تو پھر اس کی اتنی عزت آفزائی کیوں کی جا رہی ہے کیوں ادھر بلکل ہی نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے آپ بھی اسیمبلیز میں ہیں کیوں آپ لوگوں کی نہیں سنی جاری ریان سا دیکھیں ہماری تقاریر اسیمبلی میں موجود ہیں اور ہم آز اٹھاتے ہیں شہر کے لیے میرے خیال میں کوئی جماعت بھی نہیں آواز اٹھاتی ہوگی اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ نیت سارا معاملہ ہے اور جب تک نیتیں صحیح نہیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں بہت کھلا بولنا چاہتا ہوں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاتصف کی بھی ایک بنیاد نظر آتی ہے ہمیں کہ شہر کے ساتھ تاتصف بڑھتا جاتا ہے شہر کو براب شہریوں کو براب شہری نہیں سمجھا جاتا تیسے درجے کا شہری نہ صرف بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ رویہ بھی وہ اکتہار کیا ہوئے ریان صاحب کوئی سوال کرے مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیسے رہبری کا سوال ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے دیکھیں میری رہبری کا سوال ہے تو اس کو جواب دیں گے کہ جنب دو سے دو ہزار دس تک جو رہبر تھے نا اس شہر کے جو اس کو اون کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں جب یہ شہر تھا تو مصطفیٰ کمال بھائی کی وقت کے شہر دیکھ لیجئے اور اس کے بعد جب سے رہبروں کے ہاتھ پہ شہر کے رہبروں کے ہاتھ پہ شہر گیا ہے اور تاتصد کی بنیاد پہ شہر کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے اس وقت سے اس کے بعد سے شہر کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ابھی ایک بڑا اجلاس بھی ہوا ہے رہان اکرم صاحب وزیراعالہ سن مرادلی شاہ صاحب نے خود لیا ہے صوبائی وزراء کو بلایا ہے بیٹھے کے ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر ہدایات بھی جاری کرنی ہے سعید یعنی صاحب کو صوبائی وزیراعالہ بلدیات ہیں اب وہ تمام تفصیلات بھی جمع کرنی ہیں اب وہ کہہ رہا ہم کوشش کر رہے ہیں اتنا ایک عرصے سے ہمارے پاس نہیں تھا اب آئیے ہمارے بلدیات کی معاملات اس سے پہلے کہا ہے ایمیٹیم کے پاس تھے جماعت وہ یہ کہتے ہیں موقف یہ ہوتا یہ نشستن گفتن برخواستن تو ہم سولہ سال سے دیکھ رہے ہیں نا یہ میٹنگیں تو ہم سولہ سال سے دیکھ رہے ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد کون سی چیز کی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پا رہے ہیں بسیں یہاں نہیں ہیں چار بسیں دینے کے بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لال بس چلا دی ہم نے پنگ بس چلا دی ہسپٹل تباہ حال ہے اسکول تباہ حال ہے آپ نے کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کی ہے سولہ سال میں جو آپ ہمیں بتا سکیں کہ جی دیکھیں سولہ سال میں ہم نے یہ کام ایسا کیا ہے یا ایک یہ یو سی ہے جو ہم نے ایسی بنا دی ہے یہ موڈل یو سی ہے ایک ایک کو یہ کام یا ایک یو سی بتائیں تو جب آپ صرف نشستن گفتن برخواستن کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میٹنگیں کرتے رہیں گے لیکن آپ کی نیت نہیں ہوگی ریان اکرم صاحب مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی وزیراعالہ سید مراد علی شاہ صاحب نے اتنا بڑا اجلاس بلایا اتنی بڑی بیٹھک کی اور وہ بے سوت رہے گی اس سے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے بجٹس لگ گئے ہیں عوام کے ٹیکسس کے پیسے لگ رہے ہیں آپ کینے کچھ نہیں نکلے گا جناب یہ حکومت یہی کرتی آئیے نا میں تو پچھلے سولہ سال کے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وزیراعالہ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے یہی کرتا آیا ہوں اس دن بھی میں نے یہی کیا آج کے دن اور اس کا بھی ریزلٹ یہی ہوگا جو پچھلے سولہ سال رہا ہے وہ تو خود بتا رہے ہیں ان کی اگر ان میٹنگوں سے کوئی حاصل حصول ہوا ہوتا تو شہریوں کو یہ پریشانی ہے یہ تکلیف تھوڑی ہوتی جو آج ہو رہی ہے ریان صاحب تکلیف تو بہت ہے ہر جگہ گڑے موجود ہیں تکلیف نہیں ہے صرف علی بھائی دپریشن کا شکار ہیں لوگ دپریشن کا شکار ہیں لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں لوگ ابھی آپ کو اندازہ ہے آپ شہر کے رہنے والے آپ کو اندازہ ہے کہ جب کوئی شخص صبح اپنی جوگ کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بعد شب شام میں واپس آتا اس کی حالت کیا ہوتی ہے پانی اس کو مدھونے کے لیے پانی نہیں ہے آخری آخری اگر میں سوال کرنا چاہوں کہ یہ سڑکیں کب ٹھیک ہوں گی اہمکم اس کے اندر کوئی عملی طور پر کوئی اقدام اٹھا رہی ہے اس وقت تو موقع بھی تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے آپ لوگ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے ان کو سن گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں ہماری لیڈرشپ بھی بات کر رہی ہے وفاق سے بات کر رہی ہے کہ کراچی کے لیے کوئی ایسا پیکج لائے جائے جسے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات دی جا سکیں اور انشاءاللہ تعالی یہ وفاق سے امید ہے کہ ایک پیکج ضرور آئے گا اور وہ متحدہ قومیمنٹ اس میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی چھیک ہے بہت شکریہ دیحان اکرم صاحب امکیوم پاکستان کے رکنے اسیملی تھے کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں وفاق سے امیدیں ہیں وفاق سے ایک پیکج لینے میں یقینی طور پر کامیاب ہوں گے افسوس کہ ماضی میں بھی حکومت کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی ایسی ایک پیکج کی بات کی تھی وہ بھی اب تک نہیں مل سکا اور اس کے اوپر بھی بڑی ماضی کی حکومت بانی پی ٹی آئی اور وہ بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کا نشانہ کراچی کے لوگ بناتے ہیں اتہم ناظرین دیکھیں گے کہ کب صورتحال بدلے گی اس وقت لوگ بڑا تکلیف اور پریشانی کا شکار ہیں پروگرام میں وقت جو ہے وقت تتام کی طرف پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علی رضا کو دیجئے اجازت ہم تیر حاضر ہوں گے جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکمان موسیقی